ہیلو ہیو اسلام علیکم میں ہوں علی ان ویلکم ٹو مائی چینل سونک ایکسپرٹ گولڈ پرائس پردکشنز ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور ہو سکے تو شیئر کر دیا گریے اس سے میری کافی حوصلہ افضائی ہوگی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دینی یعنی پیر کے روز جو ہے وہ گولڈ کا ریٹ کس پرائس کے اوپر جو ہے وہ اوپن ہونے کے چانسز ہیں سب سے پہلے ہم گزرے ہوئے دن پر نظر ڈالتے ہیں دیکھیں عالمی مارکٹ میں جو سونا ہے وہ چھے سے ساٹھ ڈالر کمی کے ساتھ ایک ہزار نو سو ساٹھ ڈالر پر آنس رہا یہ میں اتوار والے دن کی بات کر رہا ہوں اتوار والے دن کو موسٹلی مارکٹ بند ہوتی ہیں لیکن جو ریٹ رہا وہ رہا ایک ہزار نو سو ساٹھ ڈالر پر آنس عالمی مارکٹ میں اور لوکل مارکٹ کے اندر رہا دو لاکھ بائیس ہزار چھے سو روپے فی تولہ اور ایک چیز میں اور بتا دوں کہ میں جب عالمی مارکٹ کے ریٹ آپ کو بتاتا ہوں تو میں آنس میں بتاتا ہوں اور ایک آنس میں دھائی تولے سے زیادہ سونا ہوتا ہے دو اشاریہ چھے تولے سے کچھ اوپر گولڈ ہوتا ہے ویٹ میں اور ایک آنس میں اکتیس اشاریہ ایک سو میلی گرام ویٹ ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اگر ہم نظر ڈالر ریٹ پر تو انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھاسی روپے اسی پیسے پر تھا اور اوپن مارکٹ میں جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ تھا 295 روپیز ہے اور یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے سونے کے ریٹ کو ڈسٹرپ کرنے کی اب اگر بات کریں انیلیسیس کی تو دیکھیں عالمی مارکٹ میں لانگ ٹرم پہ گولڈ کے ریٹ میں کوئی ڈپ ایسی نظر نہیں آ رہی کہ سونے کا ریٹ نیچے کی طرف جائے گا اور اس میں ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں جتنی ڈالر کی ڈیمانڈ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس کے حساب سے ڈالر ڈے بائی ڈے ایک دو روپے مہنگا ہو رہا ہے جس سے گولڈ کا ریٹ افیکٹ ہوگا اب بھی کیونکہ آج کل محرم کے دن ہیں ایک سے دس کے بیچ میں پھر نوویں سے لے کر دسویں گیارویں تک چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو گولڈ کا ریٹ جیسے میں آپ کو پہلے کہا دو لاکھ بائیس ہزار سے لے کر دو لاکھ چھبیس یا ستائیس ہزار کے بیچ میں ہی رہے گا لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے وہ گولڈ کو ہم مہنگا دیکھ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی کیا سونے کا ریٹ مہنگا ہونے جا رہا ہے یا سونے کا ریٹ سستہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں جی اس وقت جو عداد و شمار ہیں ڈالر ریٹ کے اور جتنی ڈالر کی ڈیمانڈ ہے اور عالمی مارکٹ میں جس طریقے سے گولڈ کے ریٹ میں کوئی ایس سج ڈپ نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے لانگ ٹرم کے اوپر جو ہے وہ گولڈ کا ریٹ ہمیں ہائی کی طرف نظر آ رہا ہے کہ سونے کا بھاؤ جو ہے وہ مزید مہنگا ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹس ریلیٹڈ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے انویسٹر ہیں مارکٹ میں ایک جو جولری فارم کے اوپر سونا خریدتے ہیں ضرورت کے لیے شادی بیعہ کے لیے اور ایک جو پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں دیکھیں لانگ ٹرم کے اوپر جو ہے وہ پروفٹ کمائے جا سکتا ہے اگر میں آج کل کے حساب سے بات کروں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کے لیے جو لوگ ہولڈنگ کپیسٹی رکھتے ہیں گولڈ کو مہینہ دو مہینہ ہولڈ کرنے کی وہ اگر اس وقت انویسٹمنٹ کریں تو ہمارے خیال سے ہمارے حساب سے جو ہے وہ ایک اچھا پروفٹ آنے والے دیڑھ دو مہینوں میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ سونے کا بھاؤ جو ہے وہ مہنگائی کی طرف ہی جائے گا محورموں کے بعد یہ ایک ٹپ اور ایک پوائنٹ ہے جو کافی ورکنگ کے بعد جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں دیکھیں میں پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس پہ انالیسز اور آئیڈیا دینا ہوتا ہے مرضی آپ کی اپنی ہے رسپانسیبیلٹی آپ کی اپنی ہے کہ آپ سونا خریدیں یا سونا بیچیں جو لوگ شورٹ ٹرم کے اوپر کام کرتے ہیں وہ ہی اپنے ہزار دوزار کا ڈیفرنس رکھے آج کل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ ذرا اچھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کا کہ وہ خریداری کر لیں اور مہینہ دو مہینہ اگر وہ ہولڈ کرتے ہیں تو وہ اچھا پروفٹ جو ہے وہ اس گولڈ سے کما سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنے ہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ